پامیسٹری ایک سینس ہے اور پوری دنیا میں اس کو پڑھا جا رہا ہے تو آج آپ کو سات اقسام کے ہاتھ بتاتا ہوں دنیا میں آٹھ سے نو عرب کی عبادی ہے لیکن ہر انسان کے ہاتھ ہی مختلف ہیں تو پہلے نمبر پر ہے الیمنٹری ہینڈ جسے ابتدائی ہاتھ بھی کہتے ہیں ہیوانی ہاتھ بھی کہتے ہیں الیمنٹری ہینڈ والے لوگ جو ہیں پس زنیت رکھنے والے لوگ مزدور لوگ لیبر طبقہ مشکت کرنے والے لوگ محنت کے ذریعے آگے بڑھنے والے لوگ محنت پر بھروسہ کرنے والے لوگ جسمانی کوئس سے آگے بڑھنے والے لوگ محنت مزدوری کے ذریعے روزگار کمانے والے لوگ لیکن ایسے لوگ جو ہیں پس زنیت تو رکھتے ہیں چھوٹی سی بات پر قتل جیسا اقتام کر گزرتے ہیں معمولی رنجش معمولی طلح کلامی سے قتل جیسا اقدام کر گزرتے ہیں کسی کی جان لے سکتے ہیں ایسے لوگوں کی ہاتھ کی اتیلی پر کھردرا پان ہوتا ہے سخت پان ہوتا ہے نمبر دو پر ہے سکیرڈ ہینڈ مربحات مربحات والے لوگ جو ہیں وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اکل سلیم سے آگے بڑھنے والے لوگ لائف میں ڈسپلن والے لوگ کامیاب بزنس منز ایسے لوگ کام کے وقت کام کرتے ہیں اور آرام کے وقت آرام کرتے ہیں پبندی وقت کے ساتھ کھاتے اور سوتے ہیں صحت کا خاص خیال کرتے ہیں جدت پسندی سے گریز کرتے ہیں نئے خیالوں اور چیزوں کو اس وقت تک نہیں اپناتے جب تک کہ ان کی افادیت کا انہیں مکمل یقین اور بھروسہ نہیں ہو جاتا نظم و ضبط اور معمول پسندی تبعی جہور ہوتے ہیں سکیرڈ ہینڈ کے لوگوں میں سکیرڈ ہینڈ کے لوگ در حقیقت ہر لحاظ سے دنیا دار اور سلیقہ مند ہوتے ہیں اور زندگی کے ہر مقام اور ہر ایسے کام میں دلچسپی لینے کے لیے امادہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی طبیعت جو ہے افراد اور تفرید سے مبرہ ہوتی ہے سکیرڈ ہینڈ کے لوگ پبندی وقت اور ضابطے کا احترام کرتے ہیں کام چور نہیں ہوتے ذمہ دار شہری ذمہ دار رکن ذمہ دار ملک کا سپوت ہوتے ہیں سکیرڈ ہینڈ کے لوگ قانون، ضابطہ، غرض ہر اس سماجی معاملے کا احترام کرتے ہیں ایسے لوگ کی حصیت کاروبار حیات میں ریڈ کی ہڈی کی طرح حصیت ہوتی ہے اور ایسے لوگ زندگی کی ہر شعبہ میں پائے جاتے ہیں سکیرڈ ہینڈ کے لوگ مربحات کے لوگ نمبر تھری پر ہے فلسفی ہینڈ، نوٹی ہینڈ، فلسفیانہ ہاتھ ایسے لوگ فیصلے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں جلد باز نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے دیر آئے درست آئے فلسفر لوگ، فلسفی لوگ نئی نئی تحقیق کرنے والے لوگ کمال کا کیلبر رکھنے والے لوگ باکمال لوگ نمبر فور پر ہے کونیک ہینڈ، کونیکل ہینڈ بھی کہتے ہیں مخروطی ہاتھ بھی کہتے ہیں اور کونیک ہینڈ کو لیڈیز ہینڈ بھی کہتے ہیں خواتین کا اکثر ہاتھ جو ہے وہ تقریباً کونیکل ہینڈ ہوتا ہے کونیک ہینڈ ہوتا ہے ایسے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں پڑھنے لکھنے والے لوگ بیروکریٹ، جوڈشلی کے لوگ موہدب لوگ، شہستہ لوگ نفاست پسند لوگ محبت کرنے والے لوگ وفا کرنے والے لوگ عدب سے پیار کرنے والے لوگ تعلق کو قیم رکھنے والے لوگ محبتیں بانڈنے والے لوگ کونیکل ہینڈ کے لوگ ہوتے ہیں کونیکل ہینڈ مخروطی ہاتھ پڑھا لکھا طبقہ جتنا ہے تقریباً کونیکل ہینڈ کا ہوتا ہے شہر اور عدیب بھی کونیکل ہینڈ کے لوگوں میں آتے ہیں ان کا ہاتھ بھی تقریباً کونیکل ہینڈ والا ہوتا ہے نمبر فائی پر ہے سپاچولیٹ ہینڈ، موجت ہاتھ اجاد والا ہاتھ ایسے لوگ نئے نئے ریسرچ کرتے ہیں نئے نئے تحقیق کرتے ہیں نئے نئے منصوبے بناتے ہیں نئے ریسرچ کے ذریعے آگے بڑھنے والے لوگ یعنی ایسی ایجاد کرنے والے لوگ ٹیلی فون ایجاد کرنے والے لوگ بجلی ایجاد کرنے والے لوگ نئے نئے منصوبے بنانے والے لوگ سینسی تحقیق سے آگے بڑھنے والے لوگ سینسی تحقیق کے نئے نئے منصوبے بنانے والے لوگ سینس پر ریسرچ کرنے والے لوگ ہر قسم کی ریسرچ کرنے والے لوگ ہر قسم کی مشینری ایجاد کرنے والے لوگ یہ سب سپاچولیٹ ہینڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے ایسے لوگ انقلابی طبیعت رکھتے ہیں اور بے دھڑکو کر آگے بڑھتے ہیں خوش خوراک ہوتے ہیں اچھا رہنا اور اچھا پہنا ایسے لوگوں کو پسند ہوتا ہے ایسے لوگوں کی بے چین طبیعت انہیں نت نئی چیزوں سے تجربہ حاصل کرنے کی طرف مائل رکھتی ہے سپاچولیٹ ہینڈ کے لوگ مضبوط جسم سخت ہڈی وال ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اچھا کھانا اور اچھا پہنا اور اچھا رہنا پسند ہوتا ہے اور ہر وقت جو ہے ریسرچ کی تلاش میں رہتے ہیں نمبر چھے پر ہے سائیکک ہینڈ نفسیاتی ہاتھ نفسیاتی ہاتھ جو ہے اسے پوائنٹڈ ہینڈ بھی کہتے ہیں جس لائک پینسل پینسل کی طرح یہ ہاتھ ہوتا ہے اور جو ہے ذہنی مریض ایسے لوگ ہوتے ہیں نفسیاتی مریض لوگ ہوتے ہیں نفسیات میں الجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت ان کے ذہن میں ذہنی اور نفسیاتی خیال اُبھرتے ہیں اور ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں ایسے لوگ تقریباً مبتلا ہوتے ہیں نمبر سیون پر ہے مکسٹ ہینڈ ملا جولہ ہاتھ ملا جولہ ہاتھ بھی کہتے ہیں مخلوت ہاتھ بھی کہتے ہیں ایسے لوگ جیک آف آل ٹریڈ ہوتے ہیں یعنی ہر فن مولا ہوتے ہیں معمولی معلومات ہر کام میں رکھتے ہیں لیکن مکمل گرفت نہیں رکھتے مخلوط ہاتھوں میں لے شخص اپنے اندر مختلف کاموں اور حالات کے لیے مطابقت کی قوت رکھتے ہیں اور بلا تکلف اپنے محول کام اور معاشرے میں ہم اہانگی سے رچ بس جاتے ہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور استداد کے لحاظ سے اچھے خاصے کامیاب ثابت ہوتے ہیں ایسے لوگ زندگی کے ہر میدان میں پائے جاتے ہیں نیکسٹ پا مستری پر میرے لیکچر سرچ کیجئے برین لینڈ، میریج لینڈ اور لک لینڈ کے بارے میں بھی آپ میری زبانی جانئے میرے یوٹیوب چینل پر